اسلام علیکم welkom to my new vlog ابھی 37 بجے کا ٹائم میں صبح کے اور ناشتہ وغیرہ میں نے کر لیا ہے اور یہ رہا میرے ہاتھ میں فارم ابھی اس کو فیل کرنا ہے ابو جان کو فیل میں نے کر دیا ابو جان بھی جا رہے ہیں اور ایک دو اور بھی تھے تو دو تین میں نے فیل کر لیا بھی تو ابھی میرا اپنا رہتا ہے تو ابھی اس کو فیل کرنا ہے اور اس کے بعد ابھی 37 بج گئے ہیں اور سورج بھی کافی زیادہ نکل چکے ہیں تو اس لیے چلتے ہیں صبح صبح پہلے اس کو فیل کر لیتے ہیں اس میں کیا کیا ہے یہاں پہ دیکھیں جی جسٹ یہ والا میں نے فیل کرنا ہے باقی یہ میں نے نہیں کرنا یہ بس اسے چھوڑ دینا ہے جسٹ یہ ہے میرے لیے ابھی اس کو فیل کر لیتے ہیں فام وغیرہ فیل کر کے باہر بھی آ گیا ہوں اور ابو جان بھی جا رہا ہے دا جان نہیں جا رہا ہے کیونکہ دا جان کی نتبیہ تھوڑی صحیح نہیں ہے کیونکہ آج اگر ان کو ویکسین کروائیں تو سائی ڈیفیکٹ کی وجہ سے زیادہ خراب نہ ہو جائے اس لئے ابھی ایک دو ہی ڈیڈ لائی نے کل میں نے نیوز میں سننا ہے تو اکتیس تک انشاء ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد دا جان کو بھی ویکسین کروا کے آئیں گے اور ابھی تو ابو جان جا رہے ہیں ابو جان اپنی بیگ بھی جا رہے ہیں وہ کسی اور کسا جا رہے ہیں تو وہیں پہ ملیں گے ابھی ماکیہ لے ہی جا رہا ہوں تو ابھی چلتے ہیں صبح کا ٹائم میں صبح کے ساتھ پینٹالیس ہو گیا ہوں پہنچ چکا ہوں اور بائک میں وہاں پر پار کر دیا تو ابھی چلتے ہیں اندر یہ جو فیل تو کیا ہوا تو ابھی اس کو سامنٹ کرواتے ہیں مجھے لگتا ہے ویکسین ہمارے قسمت میں نہیں ہے لوگ تو جیسے تیسے ڈری رہے ہیں وہ تو جان بوچ کی چلو نہیں لگوا رہے ہم لگوانا چاہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں نہیں لگ سکتی پتنی کیا ایسا ہے ابھی ماں یہاں پہ گیا کاؤنٹر پہ یہ فارم سامنٹ کروانے کے لیے تو اس نے پوچھا اب کی پہلی ویکسین ہے یہ دوسری ڈوز تو میں نے کہا پہلی ڈوز ہے تو اس نے کہا آج پہلی ڈوز آویلیبل نہیں ہے میں نے پہلی ڈوز کب تک ہوگی اس نے کہا ابھی کوئی پتہ نہیں دو دن ایک دن یا آج بھی آ سکتے ابھی کوئی پتہ نہیں تو ابھی یہاں پہ رکنے کا فیضہ تو کوئی ہے نہیں پتنی کب آتی ہے ایک دن دو دن اگر یہ کہتا ہے بھئی آدھر گھنے بعد آ جائے گی ویٹ کر لو تو پھر تو باتاں بیٹھ جاتا ہے ابھی کیا کرے یار آپ ہی پتا بھی آیا چکر لگا کے چلا گیا آج بھی آیا فری میں چکر لگا کے جا رہا ہوں پھر پندرہ کلومیٹر کر کے آنا پھر جان بھی آنا نا اسی تھوڑیا یار بس ابھی گھری جاتے اور کہ یہاں پہ یہاں پہ تو فریقہ چکر پڑ گیا اور ابو جان کو بھی کال کر دیتا ہوں کہ ابو جان بھی تیار کر گے بیٹھے دی بالکل وہ بھی آ رہے تھے بہکسین کرانے کے لینا ان کی بھی پہلی ہے ان کو بھی کال کر کے منع کر دیتا ہوں کہ آج اونا آؤ آج وقسین نہیں ہے کل کی طرح کل بھی ابو جان آیا تھے میں بھی آیا تھا تو کل بھی نہیں لگ سکی تھی آج تو میں آ گیا لیکن ابو جان بھی پیچھے آ رہا ہے تو ابو ج لوگ جا بھی رہے ہیں ابھی آپ سوچ رہوں گے میں تو بائیک پیتا ویکسین کروانے کے لیے لیکن ابھی گاڑی کہاں سے آگی میرے پاس بھائی بھی ساتھ ہے اصل میں ان لوگوں نے مجھے پریفر کیا تھا کہ آپ نا کمیٹر سنٹر جائیں وہاں پہ ہوگی ویکسین تو میں جب وہاں پہ گیا تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ آپ نا تین چار بجے کے بعد آنا شام کو تو ابھی کوئی سارے تین بجے کا ٹائم ہے تو ابھی بھائی آرہے تھے بازار میں تو گھر چلے گیا تھا ابھی بھائی بازار آرہتے اور میں نے بھائی کہا چلو آپ اپنا کم کر لینا میں ویکسین کروا لوں گا اس لئے میں بھائی کے ساتھ آگے ابھی چلتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں ویکسین سٹارٹ ہوئی ہے کہ نہیں ویکسین وہ کہہ رہے تھے ویکسین ہے نہیں تین بجے کے بعد آگے گے تو ابھی دیکھتے ہیں آئی کے نہیں ہے وہاں پہ جا کے پتا کرتے ہیں ہوپس ہو کہ آگئی ہو ویکسین کے وجہ سے کتنے چکر کرنے پڑھ گے بازار کے تیسری دفعار ہوں ابھی یہ تیسری دفعار ہوں بیار نمبر بھی لگوا دیا نا ویکسین کا آپ کا نمبر تو لگ جائے گا اب چلیں بھی نا آپ ویکسین کروائیں گے تو وہاں پہ فارم ہوتا ہے فارم سمنٹ کرونا نہ ہوتا ہے فارم میرے پاس پڑے ہیں فارم فیل کر جانا ہو فارم فیل کر جانا ہو وہاں پہ سمنٹ کروائیں گے پھر ہو جائے گا میں لگوانا چاہ رہا ہوں لیکن میرے چاہیے سسٹم ہے چلیں ہوتا ہے ابھی جاہ رہے ہیں انشاءاللہ بھی لگ جائے گی ویکسین لازم ہے ویسے بھی اکومہ نے دیڈ لائن دے دیا رات کی میں نے سونا ہے ایک اکتیس لاسٹ ہے اس کے بعد کوچ سکتیاں کریں گے تو دیکھتے ہیں کیا بانتا ہے اچھا بھی بزار پہنچ چکے ہیں اور میں تو جاؤں گا ویکسین کرنے کے لیے بھائی اپنا کام کریں گے آپ کو کتنے دے لگے گی ریسے تیسی مرنٹ آدھر گنٹے لگ جائے گا آدھر گنٹے میں دیکھو ہوتا ہے کام ہو جائے میرا اب میں جاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے اپنے کماتے ہیں میں بہت کم کرنے ہاں پھر کھال کرنا مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھلائے دی ابھی اندر شلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سکتیش ہے میں اپنا ماز تو گاڑی میں بھولایا ہوں یاد ہی نہیں رہا مجھے ابھی یاد ہے جسٹ تو ابھی وہیں پہ چلتے ہیں شاید وہاں پہ ہوگا اسے وہاں پہ سوشل ڈسٹنس کافی ہے کافی زیادہ لوگ جاہاں دور دور بیٹھے ہوتے ہیں تو ابھی دیکھو جاتا ہوں وہیں سے مل جائے گے شاید امید ہے ایسا فارم سمیٹ کروا دیا ہے یہ والا وہ حال ہے جہاں پہ ویکسین ہو رہی ہے اور رش کافی زیادہ یقین کر رہے ہیں میں نے تو فارم جمع کر رہا دیا لیکن میرے اوپر بھی ابھی کوئی پچاس سے ساٹھ شہد تھے فارم تو وہ پہلے ہوں گی تو بعد میں میری باری آئے گی تو ابھی چل کے بیٹھتے ہیں اندر ابھی یہی پی حال میں بیٹھا ہوں اور ویٹ کر رہا ہوں یہی سامنے کاؤنٹر پہ ہی میں نے فارم سمیٹ کر رہا ہے پولیس والے کو تو یہی مجھے بلا رہا ہے اور بابیس آپ کو بھی یہی بلا رہا ہے یہ بلایا گا تو جائیں گے نہیں تو بیٹھے ہیں بھائی ڈرس چیک کریں تو فینلی تین چکل لگانے کے بعد آج جو ہے وہ ویکسین فینلی یہاں پہ لگ چکی ہے میں وہاں پہ یہ بٹن کھوڑ رہا تھا اس نے کہا نہیں بٹن کو چھوڑو بٹن کیا کہنے اس نے ایسے یہاں پہ کپڑوں کے اوپر سے ویکسین جو ہے وہ لگا دی تھوڑز ہی ہوتی ہے اتنی سی بالکل لیکن یہ ہے کہ اس کا سائی ڈیفیکٹ ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا بالکل ابھی تو لیکن یہ ہے کہ ایک دو دن کے بعد اس کا سائی ڈیفیکٹ شروع ہو گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ یا تو بخار ہوتا ہے یا تو وجود میں درد اس ٹائپ کا لیکن کیا ہے گزارہ کریں کہ کچھ نہیں ہوتا یہ بھی ضروری ہے اس لئے میں بھی آپ سب لوگ کو اس سے چیز کی تلقین کروں گا کیا کہ آپ لوگ بھی لازمی جو ہیں وہ ویکسین کروائیں اس سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اس سے لڑنا ہے صحیح ہے تو اس لئے ویکسین لازمی کروائیں کچھ بھی نہیں ہوتا دو سال کے بعد جیسے لوگ کہہ رہے ہیں چار سال کے بعد کچھ بھی نہیں ہونے والا چلو میں مانتا ہوں کچھ ہو بھی جائے گا تو جب سارے ہی نہیں رہیں گے تو آپ اکیلے رہ کے کیا کریں گے اس لئے ویکسین کروائیں ڈرے نہیں اس چیز سے ابھی تمہا گیٹ پیا جوکا ہوں ابھی بھائی کو کال بھی کرنے ہوں بہنلی بہت سارا ویڈ کروانے کے بات بھائی پیا جوکے ہیں ابھی چلتے ہیں اندر ہان جی لگوالی آگا ہے ہان جی میں نے لگوالی ہے مینے بیس مند ہوگی کیسا فیل کر رہا ہے آپ فیل تو ابھی تک تو سیئے ویسے یہ پون بھی ہے ابھی تک تو سیئے ابھی دیکھیں نیسٹ کیا ہوگا ابھی آ چکے ہیں ایک ریسٹورنٹ پر یہاں پر بھائی نے آرڈر دیا تھا ایک پارسل کا تو ابھی شاید پارسل بنا ہوگا ہاں جی تیار تھا ہاں جی تیار تھا ابھی چلتے ہیں جی دا جان کے پاس دیکھتے ہیں دا جان بھی کیا کر رہی ہیں اسلام علیکم کیا علم آجا کرونا ٹھیک لما مان گیاں جی آ آگیاں لوایا جی آ لواو سارے لما مان چیزیں ساراں کون کون گھنوے تو گھنوے سممے ویڈے بھی کل گھنوے نا لما مان چیزیں ساراں کون اتنی عوام جاں خلوائی پیئے کوئی فائدہ ہے تو فائدہ ہے تو وہ تقال نا ہمیں کو گھر بلی ساراں سوچتاں ساراں کون ڈوز سال بعد اتنا دا نہیں ہوتا لواوان چیزیں ساراں کون ساراں کون کوئی فائدہ そی آخرین دورے کوئی خلوائی اگر خلوائی خلوائی پیئے کوئی خلوائی پیئے ساراں ساراں کون اپی حال شکر وہ کھڑی خلوائی پیس ساراں بھی چیز ہو ساراں کچھ میں بدھا کعبہ صرف اللہ دورے that آج داژا نے فرش بھی بنا لیا دیکھیں اس کو نیو کیا ہے یہ اندر سے بھی سارا پہلے بھی بھی ounce بھی کچھا تھا لیکن یہ ہے کہ اکھڑا ہوا تھا نا ابھی دیکھیں ابھی بلکل فریش کر لیا انشاءاللہ دائجانوں کو فرش بنا کے دیں گے ابھی میں نے اپنے کمروں کو سیڈنگ کرنی ہے اسی کے ساتھ ہی میں دائجان کی کمرے کا فرش بھی لگا دوں گا یہ رہا کچن کچن بھی سارا یہاں پہ دیہا تو میں سارا ایسی ہوتا ہے سارے کچھے کچھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں کچھن بھی کچھا ہے اور یہ بھی اور پہلے جو ہے یہ وارٹر پمپ یہاں پہ تھا یہاں پہ دیکھیں پہلے وارٹر پمپ یہاں پہ تھا ابھی یہاں سے وہاں پہ شیفٹ کیا ہے یہ مطلب بلکل درمیان میں ہو جاتا تھا نا تو یہ سیئے یہاں پہ بلکل سائیڈ پہ ہے ترخ بھی ماشاءاللہ کافی بڑا ہو رہا ہے ابھی یہاں پہ چھاؤں کے لیے صحیح رہے گا اب کیونکہ یہ ابھی یہاں پہ بہت کھلا سہن آنا یہ چھاؤں کے لیے بہت اچھا ہے دوسرا وہ ہے وہ ہمارا ہے وہاں پہ آ جائے گا اور یہاں پہلے بھی ہم نے اندر لگائی ہوئی ہے آج انٹے بھی ختم ہو جگئے ہیں 35000 انٹے ہم نے منگوائی تھی جب ہم نے گھروں کو سٹارڈ بھی نہیں کیا تھا لیکن آج ماشاءاللہ گھر تو بن گئے ہیں لیکن انٹے ختم ہو گئے ہیں بس ان انٹے سے یہی گھر بنائے باست باقی حویلے بھی رہتی ہے باہر کے واشروم سارا کچھ بھی رہتا ہے اور ابھی فرش بنائے بھی رہتا ہے ایک میرا بھائی یہ بھی کہہ رہا تھا کہ گھر کے مکمل ویڈیو بنائیں اندر سے سارا کچھ دکھائیں اور دوسرا یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس گھر پہ بتائیں کتنی لاغت ہے یہ کمپلیٹ ابھی لاغت کا اندازہ تو نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی بہت سا کام رہتا ہے فرش رہتے ہیں اندر سے پلس تا رہتا ہے ویڈیو رہتے ہیں بہت ابھی کام رہتا ہے نا وہ بھی انشاءاللہ بتائیں کہ ابھی چھت پہ ہوں دیکھیں چھت جو ہے بیلکل پیار ہو چکی ہے سورج ہے وہ الموسٹ غروب ہو چکا ہے اور یہاں پہ بھائی اور بھا بھی کھڑے ہیں دا جان بھی ساتھ ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں شاید کوئی آج بھائی لوگوں نے کےک کٹ کیا ہے وہاں پہ وہ دیکھو وہ سیٹ اپ اگرہ بنا ہوئے تو شاید دا جان کو کےک کھلا رہے ہیں باقی یہاں سے دیکھیں کتنا پیارا بھی ہوا آ رہے ہیں وہ رہے ہمارے گھر اور یہ سراؤنڈنگ کا اوپر سے کافی اچھا بھی ہوتا ہے ویسے اس کا اور آج جو کام کیا ہے مصری بھائی نے آج نہ یہ پیچھے دیکھیں دیوار بنا رہے ہیں یہ پیچھے دیوار ہاف جو ہے وہ بن چکے ہاف رہتی ہے اب انڈے ختم ہو گیا تو مصری بھائی بھی چلا گیا کل تو ویسے بھی جمعہ چھٹی ہے تو مصری بھائی نے کہا ابھی تو میں تب آؤں گا جب انڈے آب لوگ کے آ جائیں گی ابھی انڈے بھی مگوانی ہمیں دیکھیں کچھ چھٹ کا یہی ایشو ہوتا ہے ابھی یہاں پہ دیکھیں کچھ چھٹ ہے نا اس کی لپائی کی ہے ابھی اس کا دیکھیں بلکل پھٹ چکی ہے صرف یہ نہیں اور بھی کافی جگہیں دیکھیں ہر جگہ سے آپ کو پھٹی نظر آئے گی یہی ایشو ہوتا ہے کچھ چھٹ کا یہ نا ابھی اس کی پھر سے مرمت کریں گے ٹھیک ہے جہاں سے پھٹ گیا ابھی اس کی پھر سے مرمت کریں گے لیکن یہ بعد میں پھر اسی پھڑ جائے گی یہی ایشی ہوتا ہے باقی اس کا کوئی بیشی نہیں ہوتا ویسے سیئے نئی چھت ڈلنے کے بعد اس کو بعد میں تقریباً تین سے چار دفعہ لپائی کرنی ہوتی ہے اوپر اگر کچھی ہے تو پکی کا تو ایک ہی دفعہ چاہتا ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں بار بار اس پیانا ہے ہر جگہ سے پھٹی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں اور یہ دیکھیں لیکن پکی بھی کروائیں گے انشاءاللہ بہت جال دے لیکن ابھی جاست گزارہ کی ہے بس باقی مکان کے اندر کا کام ہو جائے سارا حویلی بھی آ جائے فارش پلسر سارا کچھ ہو جائے اس کے بعد اس کو پلسر کریں گے یہ اوپر پڑیا ہے بارش وغیرہ تو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے بارش سے اس کو کچھ نہیں ہونے والا اور باقی ویکسین آج میں لگوایا ہوں حوپ سو کہ سائی ڈیفیکٹ نہ پڑے ویسے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کسی کسی کو نہیں بھی ہوتا بلکل کوئی بھی آسا نہیں ہوتا کوئی بھی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا حوپ سو کہ مجھے بھی نہ آئے انشاءاللہ نہیں تو بخار کو فیس کرنا کافی مشکل ہو جاتا میرے لئے سپیشل میں آپ لوگوں سے بھی اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ آپ جائیں لازمی جائیں اور ویکسین کروائیں کیونکہ ویکسین بہت ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ دو سال بعد الٹا ہمیں پچھتانا پڑ جائے کہ کاش ہم اس وقت ویکسین کروا لیتے تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا ایسا بھی ہو سکتا نا اگر آپ اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ دو سال بعد بندہ مر جائے گا تو آپ اس طرح بھی سوچیں نا کہ کاش ہم اس وقت ویکسین کروا لیتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا آج ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا تو اسی چیز سے بچنے کے لئے کافی لوگ لگوا رہے ہیں کوئی بھی مشکل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ پر بروسہ رکھیں تو لگوانے چاہئے بلکہ فیملی میور میں سب کو لگوائیں ہوپ سے ہو کہ آپ لوگ اس ویکسین سے نہیں چھپیں گے لگوائیں گے لازمیں لگوائیں گے اور باقیوں کو بھی اس کی تلقین کریں گے تو اسی تلقین کے ساتھ آج کی ویلاغ کا انٹ کرتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ کو آج کی ویلاغ پسند ہے ہوگا اگر پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ملیں گے آپ لوگ سے کل تاز اور فریش ویلاغ کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ